گھر والے حوصلہ افضائی کیوں نہیں کرتے اس کا جواب بابا یہ فی زمانہ دین کا کام کرنا جو ہے نا یہ پھولوں کے سیج پر چڑھ کر نہیں ہو سکے گا ہر طرف کانٹوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں کانٹوں کی باڑوں میں گسیں گے تو دامن تو الجھے گا اس میں زخم بھی آئیں گے اس لئے حوصلہ افضائی کی توقعوں پر کام نہ کیا جائے کہ میری حوصلہ افضائی ہوگی میری وعوہ ہوگی میری پیٹ تھپکیں گے بلکہ اللہ کی رضا کے لئے کام کریں کوئی حوصلہ افضائی کرتا تو اس کو دنیا میں ملا ہوا انعام سمجھیں لیکن یہ حوصلہ افضائی کی تمنہ نہ کرے کہ مخلص کی تعریف اس طرح کی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرص کیا گیا مختلف تاریخیں اخلاص کی بہت تاریف ہیں یعنی تاریف فادیفی نشنس کافی ہیں کسی نے عرص کیا کہ آدمی مخلص کب ہوتا تو اپنا یعنی کہ جو عمل ہو وہ محض اللہ کے لئے ہو اور بندوں سے اس کا کوئی مطلب عجر نہ چاہے یعنی اپنا مفہم بتایا کہ کوئی عجر نہ چاہے بندوں سے اس کی تعریف کی طلب دل میں نہ رہے بلکہ مخلص انہوں نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جب لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں تو اس کو اچھا نہ لگے تو کوئی حسلہ اب ضائع کرے گا آپ نے بہت اچھا کام کیا تو اس کو اچھا نہ لگے میں نے تو اللہ کے لئے کام کیا یہ نہیں کہ اس سے الجھے کہ تم نے کیوں مطلب صاحب بولا اپنے طور پر تو اس کی بالکل تمہ نہ رہے خواہش نہ رہے حرص نہ رہے کہ لوگ میری حسلہ اب ضائع کریں گے حسلہ اب ضائع کی صورت یہی ہے نا حسلہ اب ضائعی کا طلبگار جو ہے نا وہ گویا کہتا ہے کہ میری تعریف کرو اس کے بغیر حسلہ اب ضائع دھوڑی ہوتی تعریف ہی ہوتی نا جیسے کہ اب حسلہ اب ضائع کوئی نات پڑے پھر دیکھے آپ کو آہ سبحان اللہ کتنی پیاری نات آپ نے پڑی بھائی ہر آپ کو ترنم بھی اچھا آتا ہے تعریف کی نا آپ کی تو آپ تعریف کے طلبگار دے تو آپ خوش ہو گئے اس نے بیان کیا تو وہ دیکھے گا جیسے کہ کوئی میری تحسین کرے داد دے تم تو سبحان اللہ بھی نہیں بولتے میرے بیان میں تو یہ سبحان اللہ کہلوانا بھی اپنی داد لینا اپنی تعریف کروانا بولو سبحان اللہ اس طرح بولتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پھر بعض وقتوں میں نے دیکھا کہ بعض مبلغین وہ سبحان اللہ بولوانے کی ترقیب بناتے ہیں جو سکے بولیں گے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت درخت لگتا ہے یہ تو حدیث شریف ہے کہ سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں لا الہ الا اللہ تو ان کی وجہ سے لا الہ الا اللہ تو بھی جنت میں درخت لگے گا الحمدللہ کا تب بھی جنت میں درخت لگے گا سبحان اللہ کہو تب بھی جنت میں درخت لگایا جائے گا یہ تو فضائل ہیں تو وہ یہاں یہ کہیں گے کہ یہ فضیلت بیان کریں گے پھر کہیں گے تو بیان میں جو آپ کو بات اچھی لگے تو اس پر سبحان اللہ کہا کرو مخلمت کیا کرو تو آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کے لئے جنت میں درخت لگ جائے گا دیکھو یہ عوام ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی سبحان اللہ کہلوارہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں مسئلہ آپ کو اس طرح جو مبلغ کہتا ہے ایک تو یہ کہ اس کے دل کا چور ظاہر ہوتا حصہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیان کی تعریف ہو سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کے دارے لگائیں مزاہ اپنے ہو گیا ایک یہ دوسرا یہ چلو ہم اس کو بدگمانی نہیں کرتے اگر یہ شاید قری نہ ہو جائے یہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہلوانا چاہتا ہو کہ لوگ ثواب کمائیں اور یہ بالکل اپنے نفس کو مار چکا ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی تعریف کرے یا مذہم مت کرے اس کو سمجھنا پڑتی ہو ایسا ہوگا تو یہ جو سبحان اللہ بولتا ہے بیان سن کر یا شیر سن کر یہ سبحان اللہ اس پر جنت کے درخت کی بشارت کو منطبق کرنا یہ حدیث شریف کا اپنی مرضی سے استدلال کرنا ہے شروعات اور استدلالات کرنا جو نہیں یہ علماء کا کام ہوتا ہے میرا آپ کا نہیں تو یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں بیان سنا اچھی جیسے میں نے کہا تو آپ نے کہا سبحان اللہ تو ویسے بھی ذکر اللہ کا انداز یہ ہے ہی نہیں اس طرح کا ذکر اللہ کرتے ہیں سبحان اللہ تو یہ تو جب کوئی بات پسند آتی ہے نا تو اس وقت کہتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کلمہ تحسین سبحان اللہ یا تعجب پہ بولتے ہیں اللہ اکبر اچھا یہ سبحان اللہ اچھا یار ماشاء اللہ کسی پیاری بات کی تو یہ ماشاء اللہ یا سبحان اللہ اس موقع پر کہنا آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ اس موقع پر الحمدللہ کہنا یہ ذکر اللہ میں نہیں شمار ہوتا جائز ہے لیکن یہ ذکر اللہ اس کو ہم کیسے کہہ دیں جبکہ کسی نے نہیں کہا اس کو ذکر اللہ محدث ان اس لئے وہ بیان سن کر زور سے سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس میں جنت کا درخت لگے گا یہ ہم نہیں کہے سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سو درخت لگا دیں لیکن ہم اس حدیث کے تحدث کو لانی سکیں گے کہ یہ سبحان اللہ کہنے والا ذکر نہیں کر رہا بلکہ یہ ایک داد داد دیتے ہیں نا داد واہ وی واہ یہ سبحان اللہ اور واہ وی واہ سبجھو یہ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جو رہے تکبیر اللہ اکبر اس کو بھی ہم ذکر اللہ میں نہیں لاسکیں گے کہ یہ داد دینے کے انداز ہیں جیسے بولتے ہیں ونس مور دوبارہ پڑھو اور اب ونس مور بولتے ہیں پہلے مکرر ارشاد بولتے تھے اب انگلیش ہاوی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر اب یہ دوکر ہماری ایکولیٹی دیوانوں کی میرا خیال ہے نہ مکرر ارشاد میں زیادہ سمجھتی ہوگی نہ ونس مور میں اس میں یہ کٹیگری ہے یہ دیوانوں کی کٹیگری ہے عاشقان رسول ماشاء اللہ ان میں یہ نہیں کہ اس میں پڑھے لکھے بھی کافی ہوں گے لیکن بولے بھالے بھی بہت ہوں گے جن کو یہ اتنا اتنا اتنی گری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ارس کر رہا تھا تو بیان میں سبحان اللہ جو کہتا ہے اس میں یہ ذکر اس کو نہیں کہیں گے اسی طرح جس سے کہ بعض وقت سبحان اللہ کہنا ناجائز ہوتا ہے سودہ دکھاتے وقت بے پاری نے اپنا مال دکھا دے وقت سبحان اللہ کتنی امدہ چیز ہے یہ ناجائز ہے یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں اپنی چیز کی تعریف کر رہا ہے اپنی چیز ٹکانے کے لئے سبحان اللہ کہہ رہا ہے یا کسی آمد کے وقت سبحان اللہ کہنا یا دروس شریف پڑھنا اس لئے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ فلا شخصیت آگئی اس کو بھی بہر شریف میں ناجائز لکھا ہے اب جیسے کہ میں اسی لئے بیسیوں بار منع کی اب تو کافی فرق پڑھا ہے کہ نہیں تو پہلے میں آتا تھا تو اللہ 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 ذکر کرتے تھے میں اللہ کا ذکر مقصود نہیں بلکہ اعلان مقصود ہے کہ یہ آگیا سب کو پتا چل جائے البتہ استقبال کے لئے نعرے لگتے ہیں نعرے تک بھی حضرت کا استقبال کیجئے علماء آتے ہیں اسٹیج پر تو نعرے لگتے ہیں تو یہ چونکہ اس پر عرف ہے یہ یہ جائز ہے لیکن یہ ذکر اللہ جو ہمارے اللہ اللہ کسی کے آمد پر کیا جاتا آنے پر تو یہ جائز نہیں کہ یہ عرف ہر جگہ نہیں صرف ہمارے گھر کی بات یہ تو یہ بات کہاں سے وہ حصلہ افضائی میری نہیں کرتے ان کو سمجھاتے سمجھاتے ہم نکل گئے کہاں کے کہاں تو اس لئے حصلہ افضائی کی طلب جو ہے نا یہ اخلاص کے منافع انہیں اخلاص سے ہٹ کر معلوم ہوتی ہے تو اللہ کے لئے بندہ کام کرے حصلہ افضائی کی طلب نہ ہو کہ لوگ میری حصلہ افضائی کریں ورنہ شاید اخلاص جو نہیں رہ گا پھر کوئی حصلہ افضائی سجائے رکھنا ضروری ہے یہ ایک نہیں بلکہ یہ خدا اپنے لئے ہو سکتا نہ پوچھتے ہوں کہ دوسروں کو سمجھانے کے لئے پوچھتے ہوں کہ یہ اہم ہے کیا ہمارا نگران افضائی نہیں کرتا